اب آئیے دو چار واقعات اللہ کے نبی کی صیرت سے آپ کو سناتا ہوں جب پیارے نبی کی آنکھوں میں آسو آئے تھے کیونکہ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے رونا اب یہاں رونے کی بات آئی ہے تو ایک بات بولتا ہوں رونا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے ہم لوگ سمجھنے کی ساتھ آدمی کو جب تقلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے تو بھی روتا ہے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رونا دس طرح کا ہوتا ہے دس طریقے سے انسان روتا ہے نمبر ایک سب سے پہلا جو رونا ہوتا ہے رکت کا رونا رحمت کا رونا آپ نے کسی کو تقلیف میں دیکھا آپ کو ترس آ گیا رحم آ گیا اب رحم آنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آسو ہے یہ رحمت کا رونا ہے دوسرا خوف کا رونا آپ کو ڈر لگ رہا ہے پتا نہیں کیا ہوگا کرفو لگا ہے آپ کا بچہ باہر کہیں گئے آپ کو ڈر لگ رہا ہے میرے بچے کے ساتھ پتانے کیا ہوگا یہ خوف کا رونا ہے اور تیسرا رونا محبت کا رونا شہر پرنیا سے ممبئی گیا ہے کام کرنے کے لئے بیوی سے دور ہے بیوی شہر سے بات کر رہی ہے بیوی کی آنکھوں میں آسو آ گئے یہ محبت کا رونا ہے بیٹا سعودی گیا ہے ماں بچے سے بات کر رہی ہے ماں کی آنکھوں میں آسو آ گئے یہ محبت کا رونا ہے یہ رونے کی تیسری قسم ہے نمبر چار خوشی کا رونا بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا گھر میں آیا ماں کو سنایا ماں رونے لگی بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا گھر میں آیا باپ رونے لگا خوشی کا رونا ہے اور اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں خوشی کا جب رونا ہوتا ہے تو آنسو تھنڈے ہوتے ہیں اور جب تقلیف میں آدمی روتا ہے تو آنسو گرم ہوتے ہیں بڑے پتے کی بات ہے اسی لئے عربی میں خوشی کی کوئی جب خبر ملتی ہے تو کہا جاتا ہے میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ چیز جیسے اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے جب آدمی خوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے تھنڈا آسو نکلتا ہے اور رونے کی پانچویں قسم درد اور تکلیف سے رونا چوٹ لگ گئی آپ کی آنکھوں میں آسو بہنے لگا بچھو نے ڈنگ مر لیا آنکھوں سے آسو بہنے لگا تو تکلیف کا رونا ہوتا ہے رونے کی چھتی قسم غم اور ملال کا رونا باپ کا انتقال ہو گیا بیٹا رو رہا ہے بیوی کا انتقال ہو گیا شوہر رو رہا ہے یہ غم کا رونا ہے اس کے بعد رونے کی ساتوی قسم اللہ مہ بن قیم کہتے ہیں کمزوری اور بڑھاپے کا رونا انسان بڑا ہو گیا ستر اسی سال کا ہو گیا اب بیچارہ چل نہیں پا رہا ہے اس کی آنکھوں سے آسو آگیا رونے کی آنٹھوی قسم نفاق کا رونا نقلی رونا دکھاوٹی رونا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے تھے اپنے باپ کے پاس وَجَاُوا أَبَاهُمِ شَاَئِنْ يَبْقُون رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے اب باجان ہم کھیلنے چلے گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا رو رہے تھے نقلی رو رہے تھے یہ نفاق کا رونا تھا اور رونے کی نوی قسم کرائے کا رونا عرب میں بہت ساری عورتوں کو کرایا دے کر پیسہ دے کر بلائے جاتا تھا میت پر رویا کرتی تھی آج بھی راجستان وغیرہ میں بہت ساری عورتیں یہ کام کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں کرائے کا رونا اور رونے کی دسوی قسم موافقت کا رونا کوئی رو رہا ہے اس کو روتے ہوئے دیکھ کر کے آپ رونے لگے تو یہ رونے کی دس قسمیں ہیں لیکن اس میں جو رونا اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے روئے اب آئیے ذرا ہم نبی کی صیرت اٹھاتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے موقع تھے جب اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آسو آئے ایک واقعہ تو آپ نے سنا اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت سنی اور جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا حساس ہوا آپ رونے لگے آگے بڑھئے بخاری کے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں گھر میں بچہ پیدا ہوا ماریا قفتیہ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا آپ کو چار بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ سے بیٹا جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتا تھا ایک بیٹے کا نام قاسم تھا وہ بھی انتقال کر گیا ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا وہ بھی انتقال کر گیا یہ تیسرا بیٹا تھا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا اس بچے کا نام اللہ کے نبی نے ابراہیم رکھا تھا عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دیہات بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات میں دائی کا دودھ پیئے اور مضبوط ہو جائیں دیہات کے ماحول میں اللہ کے نبی نے اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیا ایک لوہار کی بیوی حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا کرتی تھی بچہ سال دیڑھ سال کا ہو گیا ایک دن اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنے بچے کو دیکھنے کے لئے پہنچے بخاری کے الفاظ ہیں آپ جب پہنچے تو آپ کا بچہ آخری سانسے لے رہا تھا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا وَنَفَسُهُ تَقَاقَوُ بچے کی سانسے اُکھڑ رہی تھی بچہ آخری سانسے لے رہا تھا اپنے بیٹے کی موت کا یہ منظر دیکھ کر کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آگے اور اللہ کے نبی رونے لگے میرے پیارے ساتھیوں آج کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے جو لے لیں گے ہم دامان محمد سے اوہ لوگوں اللہ کے فیس لے کے آگے تو میرے نبی بھی مجبور ہیں اللہ کے نبی اللہ کے سب سے محبوب بند ہیں مگر اپنے بچے کی موت کا ٹائم آج آگیا ہے تو اپنے بچے کو موت سے بچانے کی طاقت اللہ کے نبی کے اندر بھی نہیں ہے بیٹا آخری سانسے لے رہا ہے بیٹا دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی کیاں کو میان سوئے ہیں اور اللہ کے نبی کیاں کہتے ہیں اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَا وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ رَبُّنَا اے میرے بچے ابراہیم تیرے باپ کا دل غمگین ہے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے اے میرے بچے تیرے باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے میرے نبی نے صبر کی مثال پیش کی مرے بائی آج کتنی عورتوں کے بچہ مر جاتا ہے عورتیں جذبات میں آ کر کے کہہ دیتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا اٹھانا تھا خبردار ایسا جملہ کبھی استعمال مت کرو کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے عورتیں کہہ دیتی ہیں ابھی تو میرے شوہر کی موت کا ٹائم نہیں تھا میرے شوہر کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا میری پیاری ماں و بینوں میرے پیارے ساتھیوں موت کا ٹائم جب آتا ہے تب ہی موت آتی ہے ایک سیکنڈ پہلے نہیں ایک سیکنڈ بعد میں نہیں اللہ کے نبی اپنے بچے کی موت کے اوپر رو رہے ہیں مگر زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اگر آپ نے مرنے والے کا نام لے لے کر کے آپ نے رونا پیٹنا کیا تو مرنے والے کو تکلیف ہوگی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مرنے والا اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے اگر رونے والے شریعت کے خلاف طریقے سے روتے پیٹتے ہیں تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے مرنے والے اور آگے بڑھئے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کب آئے آپ کی بیٹی زینب ان کے گھر میں ایک بچہ تھا بچے کے انتقال کا ٹائم آ گیا بچے کی موت کا ٹائم آ گیا حضرت زینب نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھی جوایا کہ آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے آپ جلدی سے چلے آئیے اپنے نواسے کو دیکھ لی چھئے اللہ کے نبی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھیجواتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا آتَا وَلَهُ مَا خَسْتَ اے میری بچی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے وہ جو چاہتا ہے دے دیتا ہے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَا تَصْبِرْ اے میری بچی تو سبر سے کام لیا اور ثواب کی امید رکھ آپ کی بیٹی زینب نے دوبارہ پھر پیغام بھیجوائیا اے ابباجان میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ایک بار میرے گھر چلے آئیے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور نواسے کا انتقال ہونے والا ہے نواسے کا آخری ٹائم ہے اور نواسے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں اور آپ دیکھنے ہیں کہ نواسہ آپ کا آخری سانسے لے رہا ہے آپ کا نواسہ موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے آپ کا نواسہ دنیا سے جا رہا ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آسو بہنے لگتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو بہ رہے ہیں آپ رو رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوہ لوگو یہ تو رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے میں ایک نانا بھی ہوں میں ایک باپ بھی ہوں اپنے نواسے کے غم میں یہ آسو نکر رہے ہیں جو اللہ نے رحم دل میں ڈالا ہے اسی رحم کی یہ نشانی ہے نبی کی آنکھوں میں آسو آئے تھے تب بھی ایک اور موقع یاد کیجئے بدر کا میدان ہے سترہ رمضان کو بدر کی لڑائی لڑی گئی سولہ رمضان کی رات بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی قبلہ کی طرح پہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم آتنی ما وعدتنی اللہم انجزلی ما وعدتنی اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا فرما اے اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے تو اپنا وعدہ پورا فرما اللہم ان تُحْلِقْ حَاذِهِ الْعِسَابَةَ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِي اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے آج اگر حلاق ہو گئے یہ تین سو تیرا اگر آج حلاق ہو گئے تو اے اللہ پھر روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں میانسو بے رہے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں حضرت ابو بگر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی بس کیجئے آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور دنیا نے دیکھا کہ تین سو تیرہ مسلمان ایک ہزار کے اوپر غالب آگئے اللہ نے ایک ہزار کے اوپر ان کو کامیابی سے نماز ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں میں آسو آئے تھے رات کا ٹائم تھا اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر اس آیت پر پڑی ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَسَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ آئے اللہ میری امت کے اندر جو میری پیر بھی کرے گا وہ میرا امتی ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تو گفور الرحیم ہے تو معاف کر دینا اس کے بعد اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑی اِنْ تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَانْ تَلَازِيزُ الْحَكِيمِ آئے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو معاف کر دے گا تو تو طاقت والا ہے تو حکمت والا ہے اللہ کے پیارے نبی نے سوچا کہ عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لئے دعا مانگ لی ابراہیم نے تو اپنی امت کے لئے دعا مانگ لی میری امت کے گنے گاروں کا کیا ہوگا میری امت کے خطاکاروں کا کیا ہوگا آپ نے ہاتھ اٹھائے صحیح مسلم کی الفاظ ہیں آپ روتے ہوئے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا کبھی غور کیا آپ نے میرے نبی کو نمازیوں کی چنتہ نہیں ہے میرے نبی کو بے نمازیوں کی چنتہ ہے میرے نبی کو تحجد پڑھنے والوں کی فکر نہیں ہے میرے نبی کو تو اپنی امت کے گنے گاروں کی فکر ہے کہ ان کا بیڑا کیسے پار ہوگا وہ کیسے قیامت کی نجات مائے آپ اپنی امت کے گنے گاروں کے لئے رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو بچا لینا اے اللہ میری امت کو بچا لینا اللہ نے جبریل کو بھیجا اے جبریل جاؤ میرے نبی سے چوچو کیوں رو رہے ہو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لئے رو رہا ہوں حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُرْدِكَ فِي اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْكَ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی امت توحید کے اوپر قائم رہے گی اگر ایمان کے اوپر قائم رہے گی اگر شرک نہیں کرے گی اگر غیر اللہ کے در پہ سر نہیں جھکائے گی تو آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے میرے بھائی سلام اس پر جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاہ دی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بھوریاں جس کا بھی چھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں میرے پیارے ساتھیوں وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہمارے یہ وہ راتوں کو رویاں کرتے تھے اس نبی سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں نہیں کرتے ہم اگر ہم کرتے تو آج مزیدیں کھالی نہ رہتی وہ نبی تو نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آخری ٹائم بھی اس نبی نے نماز کو نہیں بھولا سو موار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے سنیچر کے دن آپ کی طبیعت بہت خراب ہے آپ بے چین ہیں بے قرار ہیں بار بار آپ چادر کو پھینک رہے ہیں ام حبیبہ کہتی ہیں آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہتے میں نے کان لگایا میں نے گوھر سے سنا کی دیکھوں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکل رہا ہے آخری ٹائم اللہ کے نبی کہہ رہتے او لوگو نماز کا آپ کی پابندی کرنا نماز کا خیال کرنا نماز کو نہیں چھوڑنا نماز سے لا پرواہی مت کرنا آخری دن بھی آپ کو نماز یاد تھے آپ جب ٹینشن میں ہوتے تھے آپ حضرتِ بلال سے کہتے تھے اے بلال جلدی سے آزان دے دو اور مجھے نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ جب تک نماز نہیں پڑھ دوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا او نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والو او نبی پر جان چھڑکنے کا دعویٰ کرنے والو تمہیں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے لئے جان دے دیں گے ارے جان بعد میں دینا پہلے اپنی نیتوں قربان کر کے فجر کی نماز تو پڑھو تم جان کیا دوگے نماز نہیں پڑھتے کیوں صاحب ارے مولی صاحب دکان بھی تو چلانا ہے ایک جگہ میں نے بڑی اچھی بات پڑھی تھی ایک دکان کے باہر لکھا تھا کہ اپنے کام سے کہو کہ نماز کا ٹائم ہے نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے اپنے کام سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے میں تیرے لئے نماز کو نہیں چھوڑ سکتا میرے نوجوان ساتھیوں آپ نماز کی پابندی شروع کر دیجئے میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آپ کے کاروبار میں اور برکت ہوگی انشاءاللہ آپ کے چہرے پر اور نور پیدا ہوگا آپ کی زندگی میں اور برکت آئے گی جس دکان کے لئے اور جس کاروبار کے لئے آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں وہ نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہیں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میرے نیک بندے کاروبار کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑتے میرے نبی کبھی بدعا نہیں کرتے تھے کسی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر جلدی بدعا نہیں کرتے تھے مگر جب جان بوچ کر کے کافروں سے لڑائی کی وجہ سے آپ کی اثر کی نماز قضا ہو گئی اور ان سے جنگ کرنے کی وجہ سے سورت ڈوب گیا اور اثر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی تو بخاری کی الفاظ ہیں آپ نے بدعا کرتے ہوئے فرمایا مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَعْرَا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آخ سے بھر دے شَغَلُونَ عَنِ السَّلَاةِ الْمُسْتَعِ اتنی محبت تھی اللہ کی نبی کو نماز سو موار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے فجر کی نماز مسجد کے اندر چل رہی ہے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی حجرِ عائشہ کا پردہ ہٹاتے ہیں سامنے حضرتِ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور سب لگی ہوئی ہے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی مسکرانے لگتے ہیں آپ کے چھیرے پر مسکرات آ جاتی ہے اچھا جب میرے نبی مسکراتے تھے نا ایسا لگتا تھا چودہوی کا چانت چمک آئے ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ساری خوبصورتی ختم ہے میرے نبی کے اوپر وہ حسان بن ثابت نے کہا تھا نا اے میرے نبی آپ سے زیادہ حسین و جمیل انسان کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے سوچو اگر انہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہوتا تو کیا حال ہوتا میرے عزیزوں اتنے خوبصورت تھی اللہ کے نبی آپ نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کے چہرے پر مسکرات آ گئے یہ مسکرات کیوں تھی یہ سکون کی علامت تھی یہ پہچان تھی کہ میری امت میرے بعد بھی اپنے مشن پر قائم ہے میرے بعد بھی نماز چل رہی ہے میرے جانے کے بعد بھی میرے صحابہ نماز پڑھتے رہیں گے میرا مشن کامیاب ہے میرے مشن پر میرے صحابہ چل رہے ہیں یہ سکون تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی چہرے پر مسکرات پھیل گئی اور آپ ہسنے لگے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی حالت میں یہ محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ہجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرارے ہیں صحابہ نے کہا ہمیں ڈر ہوا کہیں ہم نماز چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں ہم پیچھے ہٹنے لگے اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نماز کو کنٹینی رکھو اور اس کے بعد آپ نے پردے کو دوبارہ گرا دیا اور اس کے بعد آپ نے آپ کا انتقال ہو گیا یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے دیکھا تھا تو نبی کی آنکھوں سے تب بھی آسو آئے تھے ایک دو واقعہ اور سنا کر کے بات میں ختم کرتا ہوں رات کے ڈر بج رہے ہیں ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھ سے آسو آئے تھے بڑے غور سے سنیں ہماری ماہ بہنیں اس واقعے کو سنیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے اے اللہ کے نبی ہم دور جاہلیت میں بہت سارے غلط کام کرتے تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے مردار کھایا کرتے تھے اے اللہ کے نبی انہی غلط کاموں میں سے کام یہ بھی تھا وَنَقْتُلُ الْأَوْلَادَ کہ ہم اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو مار ڈالا کرتے تھے ہم بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اے اللہ کے نبی میری ایک بیٹی تھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی جب میں اس کو بولا تھا وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی اے اللہ کے نبی ایک دن میں نے اپنے بچوں کو بولایا وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے باہر لے کر کے چلا کچھ دور چلا کچھ دور گیا ایک کنوے کے پاس پہنچا جب میں کنوے کے پاس پہنچا میری معصوم بچی میرے دل کی پلاننگ سے بے خبر تھی میں نے کنوے کے پاس پہنچ کر کے فترد دائی تحافل بیری میں نے اس کنوے کے اندر اپنی بیٹی کو ڈکیل دیا اے اللہ کے نبی میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اس کنوے کے اندر ڈکیل دیا اور آخری لفظ جو میری بیٹی کی زبان سے نکل رہا تھا جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے میری بیٹی کہہ رہی تھی یا ابتاہ یا ابتاہ اے اباجان میرا قصور کیا ہے اے اباجان میری غلطی کیا ہے اے اباجان میرا پرات کیا ہے مجھے کس جرم کی سزا آپ نے دیئے اے اللہ کے نبی میری بیٹی میری ہاتھوں سے مر گئی اپنے انہی ہاتھوں سے میں نے اپنی بیٹی کا مڈر کر دیا اے اللہ کے نبی میرے سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا کیا میرا یہ گناہ بھی ماف ہو جائے گا صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور صحابی کی آنکھ میں آنسو ہیں صحابی رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بے رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی بھی رو رہے ہیں صحابے کرام اس صحابی سے کہنے لگے احزنت رسول اللہ تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا تو نے اللہ کے نبی کو صدبے میں ڈال دیا تیری وجہ سے اللہ کے نبی دکھی ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں اس کو اپنے دل کا درد بیان کرنے دو اس کو اپنے دل کی بات کہہ لینے دو صحابی نے پورا واقعہ سنایا اور کہا اے اللہ کے نبی کیا میرا یہ گناہ بھی ماف ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اسلام میں آنے کے بعد پہلے کے تمام گناہ ماف ہو جائیں گے اب یہاں سے تم ایک نئی زندگی شروع کرو تمہارا یہ گناہ بھی ماف ہو جائے گا میری پیاری ماں اور بہنوں اسلام وہ دین ہے اور میرے نبی وہ نبی ہیں جنہوں نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں تو آج کوئی عورت یہ نہ کہے کہ اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے اسلام میں تو بڑی پابندیاں ہیں اگر اسلام آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پردے میں رہیے آپ گھر کے اندر رہیے آپ بلا ضرورت گھر کے باہر مت نکلئے تو یہ پابندی بھی اسلام آپ کی بھلائی کے لئے لگا رہا ہے کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس نے آپ کو جینے کا حق دیا ہے اور جس نے آپ کو دنیا میں آنے کے بعد آپ کو کلنگ مانا جاتا تھا اسلام نے آ کر کے بتایا ہے کہ نہیں بیٹی کلنگ نہیں ہوتی ہے بیٹی تو دنیا کے لئے رحمت ہوتی ہے ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آسو آئے تھے اور یہ آخری واقعہ ہے میں اس کو سنا کر کے بعد ختم کرنے جا رہا ہوں یہ روایت بھی صحیح ابنہ ہبان کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی ایک دن گھر سے نکلتے ہیں بھوک سے بے حال ہیں آپ کئی دن سے کھانا آپ کو نہیں ملا ہے بھوکے ہیں آپ باہر نکلے دوپہر کا ٹائم ہے ابوبگر صدیق سے ملاقات ہوئی عمر فاروق سے ملاقات ہوئی اے ابوبگر اتنی دوپہر میں کیا کر رہے ہو اے عمر کیا کر رہے ہو اے اللہ کے نبی ما آخر جانا اللہ جو ہم لوگ تو بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابوبگر اے عمر میں بھی بہت بھوکا ہوں اور اللہ کے خسم بھوک سے بے حال ہو کر کے نکلے ہوں کہا چلو ہم لوگ ابو عیوب انساری کے گھر چلتے یہ ابو عیوب انساری کون تھے یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی تھے جو اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے انہی کے گھر میں آپ نے قیام کیا تھا اور یہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ کے پیارے نبی روزانہ ان کے گھر میں ایک ٹائم جاتے تھے اور یہ کچھ لکچھ ناشتہ پانی اللہ کے نبی کو کراتے تھے لیکن آج دوپہر کا ٹائم تک کھانے کا ٹائم تھا اللہ کے نبی اپنے دونوں صحابی کو لے کے حضرت ابو بکر کو لے کے حضرت عمر کے لے کے ان کے گھر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ابو عیوب انساری گھر میں نہیں تھے ان کی بیوی ام ایوب کی انہوں نے دروازہ کھولا اللہ کے نبی کو دیکھا اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے وہ ویلکم کرنے لگی مبارک بات دینے لگی مرحبا بے رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو خوش آمدید ویلکم اے اللہ کے نبی آپ کا آنا مبارک ہو آپ کے ساتھیوں کا آنا مبارک ہو آپ نے پوچھا کیا ابو عیوب انساری گھر پر ہیں کہا نہیں وہ تو کھیت میں کام کر رہے ہیں اتنا سننا تھا ابو عیوب انساری کو بھی بھنک لگی وہ دوڑے دوڑے گھر میں آئے اے اللہ کے نبی کیا بات ہے آج دوپہر کے ٹائم آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں آپ کا آنا مبارکو بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آئے ابو ایوب بہت تیز بھوک لگیے کچھ کھانے کا لاؤ ابو ایوب انساری باگ میں جاتے ہیں اور خجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں خجور کا ایک گچھا توڑ کر کے لاتے ہیں اس میں کئی طریقے کی ورائٹی ہے خجوروں کی اس میں تر خجور بھی ہے اس میں سوکی خجور بھی ہے اس میں چھوارا بھی ہے اس میں کئی طریقے کی خجوریں وہ لاکر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں تھنڈا تھنڈا پانی لاکر رکھ دیتے ہیں آئے اللہ کے نبی گوشت کھائیں گے ہاں کھا لیں گے آئے اللہ کے نبی بکری زبا کر دوں ہاں کر لو لیکن دودھ والی بکری مذہبہ کرنا ابو ایوب انساری جاتے ہیں اور ایک بکری زبا کرتے ہیں اور آدھی بکری کا گوشت بھون دیتے ہیں اور آدھے کا سالن بنا لیتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں تو روٹی بنا بیوی روٹی بنا دیتی ہے اور دو طریقے کا گوشت لاتے ہیں روٹی لاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں اللہ کے نبی کی نظر گوشت پر بڑھتی ہے آپ کہتے ہیں کہ اے ابو ایوب ارسلح ارسلحو الہ فاطمہ یہ گوشت تھوڑا سا میری بیٹی فاطمہ کو بھیجوا دو ارسلحو الہ فاطمہ فَإِنَّهَا لَمْتُسِبْ مِنْحَا مُنْزُوَ اَيَّام اے ابو ایوب کئی دنوں سے میری بیٹی نے گوشت نہیں کھایا ہے میری بیٹی کو کئی دنوں سے گوشت نصیب نہیں ہوا ہے اے ابو ایوب اس میں سے تھوڑا سا گوشت میری بیٹی کے پاس جوا دو میرے نبی اللہ کے سچے نبی تھے آپ کی اہلِ بیت نہیں آپ کے گھر والوں نے آپ کی بیٹی نے آپ کی بیٹیوں نے آپ کی بیویوں نے کتنی تکلیف دائی میرے بائی آپ کی بیٹی نے کئی دن سے گوشت نہیں کھایا فوراں حضرت ابو عبن ساری نے گوشت نکالا حضرت فاطمہ کے گھر بجوا دیا اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے دونوں صحابی کو لے کر کے کھانا کھانے لگے گوشت بھی موجود ہے روٹی بھی موجود ہے خجورے بھی موجود ہے تھنڈا تھنڈا پانی بھی موجود ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اے ابو بکر اے عمر ابھی ہم لوگ کتنے بھوکے پیاسے تھے اور ابھی اللہ نے کتنی نعمتوں سے نواز دیا یہ دیکھو کئی طریقے کی خجورے ہمارے سامنے ہیں یہ دیکھو تھنڈا تھنڈا پانی ہمارے سامنے ہیں یہ دیکھو دو طریقے کا گوشت ہمارے سامنے ہیں یہ دیکھو روٹی ہمارے سامنے ہیں اے ابو بکر اے عمر یہی وہ نعمتیں جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کل قیامت کے دن اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزٍ عَنِ النَّعِيم میرے بندوں تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اے ابو بکر یہ اللہ کی نعمت ہے ابھی ہم بھوکے تھے اور ابھی طرح طرح کا کھانا ہمیں مل رہا ہے اس نعمت کام کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا اوہ چکن کھانے والو اوہ مٹن کھانے والو اوہ آلا بیلڈنگوں میں رہنے والو اوہ کروڑوں کمانے والو بہت اچھی بات ہے زندگی میں سکھ کہانا بہت اچھی بات ہے زندگی میں دولت کا آنا بھی بہت اچھی بات ہے مگر جتنی نعمتیں آپ کو ملیں گی اتنا زیادہ اللہ کو حساب بھی دینا پڑے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزٍ عَنِ النَّعِيمِ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا پوچھا جائے گا میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے کیونکہ ان نعمتوں کا حساب اللہ کیا دینا ہے میرے پیارے ساتھیوں کبھی ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی جو زمین ہے وہ ویران ہو چکی ہے وہ بنجر ہو چکی ہے اور دل کی زمین کو تقوی کی تقوی کی جو ہے آب پاشی کی ضرورت ہے اس کو تقوی کا پانی دینے کی ضرورت ہے اپنے دل کو تقوی کے پانی سے سہراب کرو جب دل کی زمین سہراب ہوگی تب آنکھوں سے آنسو اچھڑیں گے میرے بھائیو ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں ہم گناہوں سے بچیں انشاءاللہ جب ہمارا دل پاک و صاف ہوگا تو ہماری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بھی بہیں گے یہ چند باتیں اللہ کے خوف سے آنسو اور رونے کے مطالق تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامی راجی اتا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاربار میں برکت نصیب فرمائے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے شرینوں کے شر سے محفوظ رکھے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے ہمارے جو علماء بے قصور آج جیلوں میں ہیں اللہ ان کو ان کی رہائی کا جل سے جل بندوست فرمائے اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ